اسلام علیکم میرے نام ہے زیشان عثمانی کتابوں کے ریویو کے سلسلے کو تھوڑا بڑھاتے ہیں آج جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کا نام ہے جستوجو کا سفر گفتگو پبلیکیشن نے شائع کیا ہے اس کو پانسو ساتسو روپیز کی پرائیس ہے اس کہانی کو ضرور پڑھیں یہ ایک عبداللہ کی کہانی ہے کس طریقے سے وہ زندگی میں آگے بڑھا کس طریقے سے اس نے تعلیم حاصل کی کس طریقے سے اس نے دنیا کا مقابلہ کیا کس طریقے سے وہ دین کے اوپر چلا کنسسٹنسی ایک لفظ ہے جس میں آپ اس پوری بک کو سمرائیس کر سکتے ہیں ثابت قدمی استقامت سے ہلکے لکے چھوٹا چھوٹا کام آپ کرتے رہے تو بہت دور نکل جاتے ہیں عطاعت بڑی ضروری چیز ہے آپ روز رات کو سو نفل پڑھ لیں اور فرض نمازیں چھوڑ دیں تو پٹائی ضرور ہوگی کہ نفل تو اپنی مرضی سے پڑھ لی نا آپ کا دل چاہ رہا تو تو اپنے پڑھ لیے دل چاہتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں دل چاہتا ہے تو اترابی پڑھ لیتے ہیں دل چاہتا ہے تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن جو کہا گیا وہ کیوں نہیں گیا وہ کیوں نہیں کیا تو بندہ اگر استقامت سے ثابت قدمی سے چھوٹا چھوٹا کام کرتا رہے لیکن روز کرتا رہے بھلے روز کے دو صفحے پڑھے لیکن پوری زندگی پڑھتا رہے کوئی طفان آئے کوئی بارش ہو جائے کوئی مسئلہ ہو قدرت کو جو کام کرنا ہے وہ کر رہی ہے تو جو آپ نے کام کرنا ہے آپ اس سے کیوں رک جاتے ہیں کہ آج کرکیٹ کا میچ آ گیا آج پی اے سے لو گیا آج کوئی اور مسئلہ ہو گیا کہ قدرت اپنے کاموں سے باز نہیں آتی تو اب بھی اپنے کاموں سے باز نہ ہے اب بھی اپنے کام کرتے رہا کریں تو استقامت کا جو درس اس کتاب سے آپ کو ملتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے اس کتاب کو پڑھ کے اگر آپ صرف کنسسٹنسی سیکھ جائیں آپ کو صرف رب سے کنیکشن مل جائے آپ کو صرف پتا لگ جائے کہ کس طریقے سے تھر جھکا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے تو یقین جانئے یہ ایک ایسی اسکل ہے جو ایک ہزار اسکلز کے اوپر بھاری ہے آپ مجھے سنتے ہیں بہت سے لوگ آکے اس چینل کے اوپر مجھ سے جڑے بھی ہیں آپ کچھ نہ کریں آپ یہ کتاب پڑھنے اگر اور کوئی میری ویڈیو نہ دیکھیں کوئی میری بات نہ سنیں کسی چیز پر عمل نہ کریں کوئی کورس نہ کریں آپ کو فائدہ انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور مل جائے گا وہ لوگ جو مل سے بہار رہتے ہیں ان کے لئے میں نے گفتگوالوں سے بات کیے وہ ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں اس پر ایک کتاب آرام سے آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ کچھ افتوں میں لانچ ہو جائے گی نہیں ہوگی ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے یہ کتاب آپ تک کسی طریقے سے پہنچ جائے بہرحال اس کتاب کو ضرور پڑھئے آپ بھی پڑھئے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے اور نیچی کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ کتاب پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی کافی عرصے سوچ رہا ہوں اس کے پارٹ ٹو کو لکھنے کی لیکن فیڈ بیک ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ واقعی اس کتاب سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا کسی نے زندگی کچھ سیکھا بھی ہے کیونکہ بڑی حیاء آتی ہے کہ آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو جس پیپر پہ چھپے کتاب وہ پیپر بھی ضائع ہو پیسی بھی لوگوں گے ضائع ہو تو باب نے جواب کون دے گا تو اگر آپ واقعی یہ کتاب زندگی میں کبھی کہیں کسی طریقے سے آپ کے کام آئی ہے تو مجھے بتائیے ہم بہت جلد اس کا پارٹ ٹو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے میری باتیں سننے کے شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی